بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مسالہ فوڈ میں ہوں ساہر ناز آج ایک اور زبردستی ریسپی آپ لوگے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مکس ویجیٹیبل کی ریسپی سردیوں میں تمام سبزیاں جو ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں آرام سے مل جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ جھٹ پر سے تیار ہونے والی ریسپی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور بہت یونیک سی ریسپی ہے اور آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں نے گاجری لیے ہیں تقریباً ایک کلو ان کو اس طرح سے کٹ کیا ہے میتھی میرے پاس ایک پاؤ ہے ایک گڑی میتھی کی بہوت ہوگی اس کو اچھی طرح سے دھو لیجئے گا ایک کپ مٹر ہیں گوبی کا ایک پھول تھا میرے پاس اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا ایک ایک پھول الگ کر کے اس کو ہاف میں کٹ کیا ہے میں نے اس طرح سے اس کے علاوہ آلو لیے ہیں چار سے پانچ عدد کیونکہ سبزی کے مقدار سب زیادہ ہے میرے پاس اس لئے آلو بھی زیادہ جائیں گے پین میں آئل لیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہاف کپ کے قریب اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں میں ایک ایک ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اس کو پہلے تیل میں اچھی طرح سے سوتے کریں گے اگر بہت زیادہ چیٹے ہو رہی ہوں تو آپ اس میں ایک دو ٹیبل سپون پانی شامل کر کے اس کو بھون سکتے ہیں ادرک لیسن جب اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں اپنے کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ہیں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور ساتھ میں ایک ٹی سپون نمک شامل کر کے تمام مسالوں کو ادرک لیسن کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں تلی ہوئی پیاس شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب تلی ہوئی پیاس ہے میں نے دو میڈیم سیز کی پیاس کو تیل میں اچھی طرح سے براؤن کیا تھا وہ شامل کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب پیاس ہے پیاس چونکہ ہماری براؤن ہے تلی ہوئی ہے اس لئے پہلے اس کو مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں گے پیاس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ہم نے گلانا ہے چار ٹی سپون کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ پیاس جو ہماری سوفٹ ہو جائے مسالے کے اندر دو تین منٹ بعد پیاس جو ہے وہ ہماری سوفٹ ہو گئی تھی اب اس میں میں ٹیمارٹر شامل کر رہی ہوں دو سے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جائیں گے کیونکہ سبزی ہماری زیادہ ہے اس حساب سے میں ٹیمارٹر شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے مسالے کو بھون لیں گے اور اس میں شامل کریں گے میتھی میتھی کو کٹ کے اچھی طرح سے دھو کے مسالے میں شامل کیا ہے اس سٹیپ پہ ہم نے اپنا فلیم جو ہے وہ میڈیم ہائی رکھنا ہے اور میتھی کو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک میتھی یہ کلر چیز نہیں ہو جاتا اور وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتی اس ریسپی میں ہر سبزی کے الگ الگ کوکنگ ٹائم ہوتا ہے اس لیے ان کو ہم سٹیپ بے سٹیپ شامل کریں گے تاکہ ہر سبزی جو ہے وہ اپنے ٹائم پر کوک ہو میتھی جب اس طرح سے بھون جائے گی تو اس میں ہم شامل کریں گے گاجر سب سے پہلے گاجر شامل کریں گے اب میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم لو کر دیا ہے اس میں گاجر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے میں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ان کو کور کر کے ہم نے کک کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد دیکھیں گاجروں نے اپنا پانی ریلیز کیا ہے اس میں ہم اپنے مٹر شامل کر دیں گے مٹر کو شامل کر کے ان کو بھی اچھی طرح سے مسالے میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد مٹر کو بھی ہم تقریباً دس منٹ کو کھونے کا ٹائم دیں گے تاکہ یہ ہافڈن ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں دوسری سبزیاں شامل کریں گے مٹر کو اچھے سے مکس کر دیا ہے گاجروں کے ساتھ اب ان کو کور کر کے دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ مٹر کو کھو گئے ہیں اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں اس میں گوپی گوپی شامل کر کے دوبارہ سے ہم اپنے فلیم کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور گوپی کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے جب گوپی اچھی طرح سے بھون جائے گی تو میں اس میں آلو شامل کر رہی ہوں اور تمام سبزیوں کو اب اچھی طرح سے مکس دے دیں گے تین چار ہری مرچے کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا سبزی میں نمک میرا چاپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں تھوڑے سپائسی کھاتی ہوں مکس سبزی اس لیے میں اس میں ہری مرچے سا شامل کر رہی ہوں اب اس سٹیپ پہ ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور تمام سبزیوں کو آپ کوک کرنے کے لیے رکھنا ہے کور کر کے جب تک کہ تمام سبزیاں ہماری گل نہیں جاتی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو بھی گل گئے ہیں گوپی بھی گل گئی ہے اور گاجر و مٹر وہ تو آلریڈی ڈن تھے ہمارے گوپی دیکھنے یہ بھی گل گئی ہے اور سبزی ہماری تک بھی بن ریڈی ہے ایک ٹی سپون گرب مسالہ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد اچھا سا مکس کریں گے اور سبزی ہماری ریڈی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تمام سبزیوں کو سٹیپ بائی سٹیپ شامل کرنے سے نہ کوئی سبزی اوور کک ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی سبزی میش ہوئی ہے بلکہ اپنے ٹائم پر تمام سبزیاں اچھے سے پک گئی ہیں مزیدار سی مکس ویجیٹیبل کو آپ چپاتی نان اور چاولوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ایک بار ٹائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ کی یہ مزیدار مکس ویجیٹیبل کیسے بنی اور آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ریسپیز اگر پسند آئے ہیں تو اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ